بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ویڈیو سپیشل ان لوگوں کے لئے ہے جو کہ بریانی بہت شوک سے بنانا چاہتے ہیں لیکن کسی نہ کسی وجہ سے ان کی بریانی اچھی نہیں بن پاتی چاول ان کے اچھی طرح نہیں گلتے کھلے کھلے نہیں ہوتے یا پھر برطن میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یا پھر آپس میں بریانی کے چاول جڑ جاتے ہیں تو آپ کو یہ ویڈیو لاس تک ضرور دیکھنی ہوگی میں کوشش کروں گی کہ بریانی یا چاولوں سے ریلیٹڈ جتنی بھی ٹیپس میرے پاس ہیں یا نولیج ہے وہ میں آپ تک پہنچاؤں تو بریانی یا پلاو جو بھی آپ بنانا چاہیں سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ آپ کے پاس چاول اچھی کوالیٹی کے ہونے چاہیں پرانے والے باسمتی رائس ہی آپ یوز کیا کریں میں کون سے چاول یوز کرتی ہوں اس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی تو جب تک چاول اچھے نہیں ہوں گے تو بریانی لک وائز اچھی نہیں لگے گی اور نہ ہی اس کا ٹیسٹ اچھائے گا دوسری اہم بات یہ ہے کہ چاولوں کو آپ نے کم از کم 30 سے 45 منٹ پرانے باسمتی چاول کو بھگو کر رکھنا ہوتا ہے اور جب بھی آپ چاول بوائل کریں تو آپ کے پاس ایک بڑا اور کھلا برطن ہونا چاہیے اور اس میں پانی بھی آپ نے زیادہ ڈالنا ہوتا ہے ایک کلو چاول کے لیے کم از کم چار سے پانچ لیٹر آپ کو پانی چاہیے ہوتا ہے اور اس کے علاوہ بریانی کے لیے جو چاول بوائل کیے جاتے ہیں اس میں فلیور دیا جاتا ہے حاصل طور پر فلیور آتا ہے نمک کا بوائل کرنے کے ٹائم اگر آپ چاولوں میں نمک کم ڈالتے ہیں تو بریانی بنائیں یا پلاو یا پھر آپ دال کے ساتھ چاول کو بوائل کریں تو ان کا ٹیسٹ اتنا مزے کا نہیں آئے گا ایک کلو چاول کے لیے آپ نے پانچ سے چھے چائے کی چمچ نمک لازمی ڈالنا ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ اس میں آئل جنگی ون ٹیبل سپون لازمی ڈالیے چاول کھلے کھلے بنیں گے اور اگر آپ کے پاس سرکہ ہے تو تھری ٹیبل سپون سرکہ ڈالیے اگر سرکہ نہیں ہے تو ایک لیمون آپ نے کٹ کر پانی میں اُبلتے ہوئے پانی میں ڈال دینا ہے اور پھر چاولوں کو بوائل کرنا ہے لیمون یا سرکہ ڈالنے سے کیا ہوگا کہ چاول مڑے گا نہیں بیٹھے گا نہیں کھڑا کھڑا رہے گا اس کے بعد آپ نے میریانی بنانے کے لیے فلیور میں اگر آپ نے پودینہ کے پتے اور زیرہ ڈالنا ہے یا پھر ثابت گرم مسالے جیسے کہ ثابت کلی مرچ ہو گئی یا پھر دارچینی ثابت ہو گئی وہ ڈال دیں اور سب سے جو پرفیکٹ اور بیس طریقہ ہے فلیور دینے کے لیے آپ نے اس میں کیورا ایسنس ڈالنا ہے یا پھر روز وارٹر بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ جو بیریانیا بنائیں گی وہ بہت ہی خوشبودار اور زبردست فلیور کے ساتھ بنیں گی اور چاول کو آپ نے توڑ توڑ کر چیک کرنا ہے اگر تو چاول کو توڑنے کے دوران اس کے چار سے پانچ حصے ہوتے ہیں تو چاول ابھی آدھے کچھے ہیں اور آدھے پکے ہیں تو اگر اس کے بعد آپ نے لگاتار برابر آپ نے جس طرح کہ یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں آپ نے وقفے وقفے سے چاول کو توڑ کے دیکھنا ہے چاول میں ایک کنی آنی چاہیے ایک کنی چاول کا مطلب یہ ہے کہ ایٹی پرسنٹ اسی پرسنٹ چاول پکے ہونے چاہیے اور پیس پرسنٹ چاول کچھے ہونے چاہیے کچھے چاولوں کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ کی بریانی میں چاول ہیں وہ بھی کچھے رہ جائیں گے تو یہ ہے کہ جب آپ بریانی کو دم لگائیں گے بیس سے پچیس منٹ کے لیے تو جو بیس پرسنٹ کچھے چاول ہیں وہ بھی پک جائیں گے چاول نکھے نکھے ہوں گے اور لک وائز بہت زبردست ہوں گے آج کی انفرمیٹیو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ضرور لائک کریے گا اور ساتھ ہی ساتھ اس کو شیئر بھی کریے گا تاکہ یہ نالی دوسروں تک بھی پہنچ جائے خوش رہیں اللہ حافظ